آج میں آپ کو گھر پر ہی فیشل کروانا سکھاؤں گی اور گھر پر ہی سکن پالش بھی کروانا سکھاؤں گی مہنگی پروڈکٹ سے آپ کی جانا مشہ کیلئے چھوٹ جائے گی اور ایک آلو اور ٹوماٹر سے آپ گھر پر ہی فیشل کرنا سیکھ جائیں گے اور اس سے آپ کا چہرہ ہمیشہ حسین و جمیل جوان رہے گا اکثر ہمارے پاس سکرب و خیرہ موجود نہیں ہوتے یا ہم افورٹ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے لئے بڑے پریشان ہوتے ہیں تو بیسان تو ہر گھر میں موجود ہوگا گیلی سرین بھی اور اڑکی کلاب بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی بھی موسچرائزنگ کریم گھر پر موجود نہ ہو تو آپ کے پاس دودھ تو ہوگا اس سے ملائی آپ نکال سکتے ہیں اس طرح جو میں نے ناشتے میں بھی کھائی ہے اور ابھی اس کو یوز بھی کرلوں گی تو آپ کے پاس گھر میں آلو بھی ہوگا ٹاماٹر بھی ہوگا نیمبو بھی ہوگا نیمبو گلنزنگ میں کام کرتے ہیں اور ٹاماٹر جو ہے نا سکرابنگ کا کام کرتے ہیں جتنی بھی آپ کے سکن میں مل کو چل ہوگی آپ کے پورس بند ہوں گے ایزی دیو ساری مل کو چل باہر نکال اگر ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور دہی دہی میں تو بلکل اس طرح کام کرتا ہے جیسے بلیچ یہ سکن پالش کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم گیلی سرین اور ارکی کلاب یوز کر لیتے ہیں اپنے فیس پر ہلکا ہلکا میں نے تین سے چار ڈراب گیلی سرین کے ڈالے ہیں اور تین سے چار ڈراب ارکی کلاب کے ڈالے ہیں اس طرح میں نے ہلکے ہاتھوں سے اپنے پورے فیس پر گردن پر لگا لیا آپ جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں آپ لگا لیں بہت بہتر ہے آپ یہ پہلے لگا لیں فیشل سے آپ کے سکن میں پورس میں جتنی بھی مل کو چل جمعی ہوگی جس سے آپ کے پورس بن ہو چکی ہوں گے جو مل کو چل ہوتی ہے وہ نرم ہو کر خود ہی باہر آ جاتی ہے اور آپ کے پورس جو ہے نا وہ خالی ہو جاتے ہیں مل کو چل سے اور اس طرح آپ ایکسرسائز کر لیں جیسے میں کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ملتانی میں ٹیرالی ہے بیسن میں ایڈ کر دی ہے پورے ایک چمچ اگر نہ بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس مکسی ہے تو صحیح اگر نہیں ہے تو آپ گھوٹنے والے بردن کو بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ نے ٹیمارٹر کو کارپ دینا ہے دو حصوں میں اس طرح چھوٹا سا یہ ٹیمارٹر اس سائز کا لے لیں ایک ٹیمارٹر چلا جائے گا آدھا حصہ اور آدھا حصہ ہم رکھ دیں گے اور آلو کا بھی اتنا حصہ ہم رکھ دیں گے کوٹنے میں جو بڑا ہوگا وہ کوٹنے میں ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح ہم کوٹیں گے ہم ان کو اتنا کوٹیں گے کہ ان کا جتنا بھی جو ہوگا نہ تاکہ وہ ہم اس سے آسانی سے نکال سکیں اور اس کا گودہ صرف رہ جائے اور جب ہم ایک چھاند لیں گے چھاند کی مدد سے اس کو اچھی طرح ہم چھاند لیں گے اور میں نے سپیڈ ذرا ویڈیو کی تیز کر دیا تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں اور آپ کو سمجھ بھی آئے اچھا میں نے اس کو اتنا پریس کیا ہے جو گودہ تھا ٹوماٹر اور آلو کا اتنا پریس کیا ہے کہ جتنا جوز تھا وہ اچھا نکل آئے اور یہ نمپو یہ نمپو کلنزنگ کا کام کرتا ہے یہ ہم پورا نہیں ڈالیں گے آدھا ڈالیں گے بیچ میں نے ہٹا دیا اور اس کا جتنا بھی جوز تھا آدھے حصے کا میں نے سارا ڈال دیا ہے اور دہی بھی ہم پورے ایک چمچ لیں گے یہ سکن پالش بن جاتا ہے پورا جو ہم مہنگے مہنگی کریم لیتے ہیں اور ساتھ میں میں نے کچھ ڈراب ارکیو گلاب کی بھی ایڈ کر دی ہیں یہ ہماری سکن کیلئے بہت ہی فائدہ مند ہے میں اس کے فائدے آپ کو بیان نہیں کر سکتی ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اور ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اتنی اچھی طرح مکس کر دیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ یک جان ہو جائے اور اس کو ہم پانچ سے دس مند تک ریس پلر ارک دیں گے اگر آپ کے پاس مہنگ رائزنگ کریم نہیں ہے تو آپ ملائی اپنے فیس پر اپلائی کر دیں میں اب یہ ملائی اپلائی کر رہی ہوں اور سب سے پہلے جو میں نے فیس پر کیلسرین ارر کے گلاب لگایا تھا اور اس کو میں اچھی طرح سے صاف کر دیتی ہوں اور آپ کو دکھا بھی دوں گی کہ کتنی ملکو جل باہر آئی ہے اور میں نے کافی ٹائم سے فیشل نہیں کیا تھا میں جب بھی کرتی ہوں تو یہ والا فیشل کرتی ہوں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اور پھر جب گیلسرین وغیرہ میں نے صاف کر دیا تھا تو اس کے بعد ملائی میں نے لگا لی اور چک بھی لی تاکہ آپ کو یقینہ سائے کہ یہ ملائی ہی ہے کچھ اور نہیں اور یہ ملائی پتہ ہے آپ کے سکن کو مسچرائز کرے گی کیونکہ آپ جو بھی چیزیں یوز کریں وہ بہت ڈرائے ڈرائے ہیں آپ کی سکن ڈرائے نہ ہو تمہیں اس وجہ سے اگر آپ کے ساتھ مسچرائزنگ کریم نہیں ہے تو آپ بھی حملہ ہی رکھا سکتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست ہوم میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں ویتاؤٹ مہنگے پروڈکٹس کہ ہم اچھا فیشل کر سکتے ہیں اچھا سکن پالش یوز کرتے ہیں اور اس کے اتنے فائدہ آپ کی چل پہ کبھی جھوریاں نہیں آئیں گی ریٹ نہیں ہوگی اکثر ہم جب بھی باہر کی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو ہماری سکن نیسے ریٹ ریٹ ہو جاتی ہے اگر ہم فیشل کرے تو ہمارے پورس جو ہیں وہ کھل سے جاتے ہیں سراخ سراخ ہماری سکن میں بن جاتے ہیں پھر ہمیں ہر ٹائم فیشل کی ضرورت ہوتی ہے اور فیشل کتنے مہنگے ہو گئے ہیں باہیس باہیس ہو کے تین تین ہزار کے ہر قسم کا فیشل ملتا ہے تو تو میں کہتی ہوں ہر ایک فیشل سے یہ فیشل بلکل بیسٹ ہے اب یہ جو لیپ میں نے رکھا تھا وہ میں نے اپنا فیس پہ لگا دیا آئیس پہ بھی لگا دیا کیونکہ یہ ہوم میڈ ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے تو آپ یہ ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا ریزل آپ دیکھیں جب یہ سوک جائے گا تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اسے اپنے دس منٹ تک رہنا ہے جب یہ سوک جائے اب دیکھیں یہ اچھی طرح سو گیا اب بلکل یہ نظر ہی نہیں آرہا کہ میں نے کچھ لگایا ہے اب ہم اچھے سے فیس واش سے اس کو واش کر دیں گے میرے پاس یہ تھا ویٹیمن سی کا جو بہت زبردست ہے میں یہ یوز کرتی ہوں اس کے کریمی بھی یوز کرتی ہوں بہت اچھا ہے اور اس کو میں نے واش کر دیا اور واش کرنے کے پاس کافی اچھا ریزلٹ آئے اتنا اچھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی سکرب کو آپ دفع کر دیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ افورٹ نہیں کر سکتے تو ٹامارٹر اور آلو جو ہے نا آپ کے سکرب کا کام کریں گے جتنی بھی داخ دھبے ہوں گے نا اور مل کو چل ہوگی جو بعد میں رہ جاتی ہے تو وہ آپ ٹامارٹر سے کر لیں اور ٹامارٹر آپ کی جو پیگمنٹیشن ہے نا اس کو بلکل ختم کر دیتی ہے اور آپ کی سکن بھی ٹائٹ ہو جاتی ہے ٹائٹنگ کا کام بڑا چکرتا ہے آلو اور ٹامارٹر اب دیکھیں جب میں نے کر لیا تو مجھے اپنا سکن ایسے ٹائٹ ٹائٹ لگ رہے اور بہت زیادہ گلو بھی کر رہے اگر کسی کو ایلرچی ہو بلیچ وغیرہ سے تو آپ بس یہ والا سکن پالش یوز کر دیں یہ والا بلیچ یوز کر دیں کبھی بھی آپ کا فیز خراب نہیں ہوگا ریڈ ڈیش نہیں ہوگا اچھا سب پھر جب سب کچھ کر دیا تو میرے ساتھ موسٹرائزنگ کریم ہے یہ میں نے یہ رکھا لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر میری ہوم ریمیڈی آپ کو اچھی لگی تو پلیس کمنٹ کیجئے گا اور پلیس شیئر بھی کیجئے گا سب کے ساتھ لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اب میں اجازت چاہتی ہوں مجھے اپنی سیر دیر ساری دعا میں یاد اکنی اللہ حافظ بائی